اصحابه وعالی بیتی اجمعی ان اللہ و ملائکته صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آبنوا صلی اللہ علیہ وسلم اسلیمہ اوہ امسلی علیہ وسلم مولانا محمد وعالی سیدینا اوہ اولانا محمد وبارک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعلنی باللہم تسو قواب المسیح صدق اللہ العظیم وبلہنا رسول النبی العبیق القریم ونحن علی ذالکہ من الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین درود و سلام نحیط یقیدت و محبت پیار و قرفت کے ساتھ بابا دبلد فلیلی صلاح صلی اللہ علیہ وسلم سیدی یا عظی اللہ و علیہ وسلم سیدی یا عبیق قریم سعداد عظیبکار علماء اہل سنت سنا خانان مصطفیٰ علیہ تحیید و سنا محبت 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 بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ناظر دور میں مولا مرطضا کا دل میں آکت اپنے دل کو گذائی کیلئے بارگاہ مرطضا محبت 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 حدیب زیوکار استاذ حفاظ علامہ حافظ قارب الرحمان صاحب سلطانی علامہ ریاستر عقادی صاحب بھی موجود ہے بہت کچھ آپ حضرات نے سن لیا ہے نہائیت اختصار کے ساتھ بارگاہ مرتضا کے حاضری ہوگی حضرت 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 مؤٹ علی بس علی یہ نام وہ ہے الاسمو تدلو على احوالِ ہر انسان کا نام اس کی عزت وقار اور بلندیوں کا درجمان ہوتا ہے جس کا نام رسول اللہ نے علی رکھا وہ اس کی بلندیوں کا کوئی دعوی کیا ساتھ کسی نے کہا ہے کہ علی وشت سے حابہ دے انج دس دے جو سورہ یاسین قرآن دا دل پورا قرآن علف لامین سے لے کر ون ناس تک لا ریب ہے پر سورہ یاسین کی اپنی شان ہے علی وچ سحابہ دے انج دس دے جو سورہ یاسین قرآن دا دل علی فقر دا دل فقیر دا دل مارفت نال ارفان دا دل علی فقر دا دل فقیر دا دل مارفت نال ارفان دا دل تشاہ جی علی صدق دا دل صدیق دا دل عمر نال اثمان دا دل دے میں بخش کتار سوالی دوں قدر بے گیا کسے جوان دا دل مانگنے والا گدا کرنے والا فقط ایک ٹین کا کھانا مانگ رہا ہے لیکن دے وے بخش کتار سوالی قدر بے گیا کسے جوان دا دل کوئے اپنے قاتل شربت پیلا دے وے اسا وے گیا شاہِ مردان دا دے یہ شانِ مرتضا ہے اور آجیز الفقار صاحب اللہ نے آپ کو چن لیا ہے جنابِ مرتضا کی شان کے لیے حدیہِ محبت پیش کرنے کے لیے جو آئے پاک میں نے پڑھی ہے اس کی بے شمار تفسیریں ہیں ایک یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے حبیب کو خود اللہ نے کہا حبیب آپ یہ دعا مانگیں وَجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَةً سبحان اللہ اے اللہ مجھے اپنی طرف سے بڑا بضبوط مددگار دا کر دے سبحان اللہ وَجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَةً اگر اللہ کی طرف نسبت ہو اگر اللہ کسی کا نصیر ہو تو وہ بحثیت خالق اور مالک کے مختارے کل ہے وہ نصرت اور ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَلْنِ اور ادنا کسی آلہ کے لیے نصیر بنے تو ان تنصر اللہ ینصرکم شاہ صاحب اس لیے کہ میں نے کچھ تقریر آپ لوگوں کے کرنی ہے اور کچھ اپنے آپ کو بچا کر شاہ صاحب کے ساتھ نے بھی دلائل پیش کرنی ہے یہ اے اللہ مجھے اپنی طرف سے مضبوط مددگار اطا کر دعا تو موسیٰ قلیم اللہ نے بھی مانگی اے اللہ مجھے وہ وزیر دے جو میری اہل سے ہو اے اللہ مجھے وہ وزیر دے جو میری اہل سے ہو مجھے وزیر اطا کر حارون نام بھی بتا دی ہے جس کا نام حارون ہو پر میں خود وزیر نہیں بناتا مولا تو اسے مانگ رہا ہوں لیکن کیا شرط لگائی منعالی میرے خاندان سے ہو اور رسول اللہ نے خود دعا نہیں کی بلکہ یہ آیت شروع اور ہے یہ لفظ بل سے اللہ اور وہ مضمون شروع ہو رہا ہے قالا سے اب علماء جانتے ہیں کہ قالا کا مفہوم اور ہے قل کا مفہوم اور ہے جی فرمایا حبیب آپ یہ دعا مانگے کہ مولا نصیر دے پر اپنی طرف سے دے وہ اپنی طرف سے کیسے دے وہ جب اے اللہ نہ تجھ سے کچھ پیدا ہوا نہ تُو کسی سے پیدا ہوا تو نصیر مانگا جا رہا ہے کہ وہ مددگار دے جو تیری جناب سے ہو تو پھر اللہ نے نصیر وہ عطا فرمایا جن کی ملادت پاک کعبے کے دردگر کے بازے فرما دیا کعبے میں آنے والا وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نصیر ہے یہ جشن مرود کعبہ ہے یہ ان کا جشن ہے جو کعبہ میں ملادت ہوئی آج تک یہ دنیا سوچ رہی ہے کئی محترزین اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی تو کیوں ہوئی بھئی حضور نے مانگا ہی وہ ہے کہ مولا وہ مددگار اتا کر جو تیری طرف سے ہو تو جو اللہ کی طرف سے ہوگا وہ ہوگا جو اللہ کے گھر میں آئے گا کہہ دو سبحان اللہ اور جو اللہ کے گھر میں آیا سیدہ تیبہ تاہرہ خاتمہ بنتِ اسد کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ وہ تواف کر رہی تھی لیکن میں نے جو حضرت شاہ جی روایت پڑی ہے وہ اس سے متعلق ہے کہ سیدہ پاک بیمار ہو گئی بچے کی ولادت پاک کا وقت ہے سیدہ بیمار ہو گئی حضرت ابو طالب نے اپنے پیارے بتیجے جناب محمد مصطفیٰ سے کہا اب یہ اعلان نبوت نہیں ہوا تھا لیکن جناب ابو طالب جب پریشان ہوتے تو جناب مصطفیٰ سے مشرہ کر دیں اور جناب مصطفیٰ جب پریشان ہوتے تو چچا بو طالب سے مشرہ کر دیں اب یہ سوچئے کہ مطالب کی آواز میں اللہ نے کمال کتنا رکھا تھا کہ جن کی آواز سن کر مصطفیٰ کی پریشانی آسانی میں بدل رہی ہے یہ اسی کی آواز ہو سکتی ہے جس کے دل کو اللہ نے چنا ہوا ہے جن کے مزاج کو اللہ نے چنا ہوا ہے یہ اس وقت میں کچھ بات کر نہیں تھی لیکن کیونکہ پیارا عزیز بہت خوبصورت سٹیج شکری کے فرائض اور انجام دے رہے ہیں انہیں پاکھر سالے نو بجے تک دعا کرنی ہے تو اس سے پہلے پہلے میں اپنے مضمون کو مکمل کر لوں گا تو حاضرین حضرت ابو طالب نے جناب مصطفیٰ سے کہا حضرتیجے آپ کی چچی بیمار ہے اور محسوس ہو رہا آئے کہ ان کے ہام ولادت ہونے والی اب کیا کرو گربان جائے کسی ڈاکٹر حکیم دوائی کی بات نہیں ہوئی جب حضور سے بات ہوئی تو میرے آقا نے کہا کہ کیوں نہ اسے اس بارگاہ میں لے جائیں جس بارگاہ سے اعلیٰ حکیم ہے کوئی نہیں اگر حضرت ابو طالب نے حضور سے کہا یہ اعلان ربوت سے پہلے کی بات ہے تو یہ جانتے تھے کہ بتیجہ جو مشرہ دے گا وہ بہتر ہوگا سیدہ فاطمہ بنت اصد کو وہ بیت اللہ میں لے آتے ہیں بیت اللہ شریعت کے اندر پہنچایا دروازہ بند کر دیا سیدہ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کی بلادت ہوئی تو یک دم ان کی پیشانی سے وہ چمکدار نور اٹھا جو کعبے کی چھت سے ٹکراتا ہوا عرشِ الٰہی تک پہنچا شباہ اور انہیں تو کتابوں میں دیکھا ہے کہ وقتِ بلادت رسول اللہ کا یہ ایک نور تھا جو سیدہ کہتی ہیں کہ میں نے عرشِ الٰہی کے کنگروں کو بھی دیکھ لیا عرش پر چلنے والی کلم کی آواز کو بھی سن دیا شباہ تو یہ مبالک آواز و جنابِ مصطفیٰ کی بلادت کی وقت کی تھی یہ علی کی بلادت کے وقت یہ جلوہ کیا ہوں اور میں جانتے نہیں ہوں کہ جو حضور نے فرمایا انا وعلی جن من نور واحد میں اور علی ایک ہی تو نور سے دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں انشاءاللہ چند نموں کے بعد میں اپنی محبت والی پجدہ سانا آپ میں سنانے والا ہوں انا وعلی جن من نور واحد سیدہ فرماتی ہے جب علی دنیا میں جلوہ گر ہوئے کانا مقصورا غصر دیا ہوا ہے غصر دیا ہوا ہے کانا مقھولا سرما بھی لگا ہوا ہے اور کعبے کا اندر والا حصہ معطر ہو گیا ہے اور یہ وہی خوشبو تھی جو رسول اللہ کی بلادت پاک کے وقت کی خوشبو کی اور فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ ناف بریدہ جناب مرتضا دنیا میں آئے آپ سبھی جانتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو بچے کی پروش اس ناف کی طرف سے خون کے ذریعے ہوتی ہے ارے جس کا ناف ہی نہ ہو تو اس کی پروش کیسے ہو رہی ہے ہم نے کتابوں میں دیکھا جناب فاطمہ دزہرہ کی بھی یہی پوزیشن ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جناب حسن اور حسین کی بھی یہی پوزیشن یہ ناف بریدہ دنیا میں آئے مولا راز کا ہے فرمایا ان کی خلقت کی بنیاد ہی اللہ نے طہارت سے رکھی ہے چونکہ ان کے لیے ہی تو اعلان ہونا تھا اللہ اکبر ابھی میرے پیارے ساتھی علامہ ریاستہ نکاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب مرتضی آئے آنکھیں بلتی آنکھ کھولی تو سب سے پہلے حضور کا چہرہ دیکھنے کہہ لو سبحانہ سب سے پہلے پھر حضور کا چہرہ دیکھنے کا اللہ نے بدلہ کیا دیا رسول اللہ نے اس کا پھل کیا دیا فرمایا ان نظرو الہ وجح علی عبارت علی کے چہرے کو دیکھنا عبارت ہے مولا یہ راز کیوں یہ اتنی اتا فرمایا علی نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تھا جو میرا ہی جار کا ہو جائے کہناک اس کی بنائے اللہ پر جناب علی المرتضی آئے حضرت جامی بولے عاشقوں کے امام بولے مہران ہوں کہ لوگ جب تک حضرت جامی کی کتاب شرع جامی نہ پڑھیں شاہ جی کو عالم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا سنی ہے وابی ہے دیوبندی ہے شیعہ ہے اس کو شرع جامی پڑھ نہیں پڑھے گی تب ہی وہ صرف و نابا کی تنام باریکیوں کو سمجھ سکے گا تو اگر باقی علوم کے لیے جامی کو پڑھتے ہوتا اس علم کے لیے بھی جامی ہوگا ہے نا حضرت جامی کیا حرماتے ہیں علی اولیارہ امام اسد برحق علی اولیارہ امام اسد برحق جناب علی تمام اولیاء کے امامیں علی اولیارہ امام اسد برحق علی انبیارہ ولی ان نصیدہ علی انبیارہ ولی ان نصیدہ علی انبیارہ ولی ان نصیدہ اللہ حضرت جناب مرتضی کی شان حضرت جامعی بیان کر رہے ہیں اور قرآن پاک کے اندر وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِنْ اَحْلِی مولا وہ وزیر دیں جو میرے خاندان سے ہو حارونہ حارون اس کا نام ہے وہ عطا کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی سے فرمایا لی اندہ بمنزلت حارون اہلی تم میرے لیے ایسے ہو جس رہ موسیٰ کے لیے حارون ہے لیکن لا نبی عبادی حضرت موسیٰ کے بعد حارون نبی تھے لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے لا نبی عبادی میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے جو موسیٰ اخی کو آرو بطیرہ جو موسیٰ اخی کو آرو بطیرہ علی اولیارا امام سبر حق علی انبیارا ولی النسیرہ اللہ پر جناب مرتضیٰ جب بیدللہ کے اندر دنیا میں جلوہ گری فرما رہے ہیں بڑی بڑی حسیوں نے کچھ لکھا لیکن جو نصیر ملت نے لکھا ہے وہ سبان ان کے صرف دو شہر بتاتا ہوں کہ کیا وہ رات انہوں نے کھول دیا بڑی حسی اخی کچھ جائے یہ آپ کیا کہا ہے اس میں یہ پڑے جاتے ہیں ہم شہر بڑے ہیں اب یہ سنا ہوں آجی صاحبی کچھ ہیں میں ٹھیک نہیں مریض ہوں اللہ سیدھا اگر اللہ کھلا میرے میں چلنے تو مشغور ہوں بہن تو مشغور ہوں لیکن کل علی دی ہو رہی ہے تے غلام بابو وراندہ امام محرِ علیدہ غلام ہووے محرِ علیدہ تے چھوڑے ذکر مولا علیدہ اللہ فاکتی سمسلام اللہ علیہ وسلم صدا شاد اور آباد اللہ اکبر جنابِ نصیرِ ملہ سرماتے ہیں کہ عارفوں کو مجدہ عارفوں کو شائع عارفان آ رہے ہیں جترے بھی عارفین ہیں کہ اے عارفوں تمہارا شاہ آ رہا ہے مجدہ عارفوں کو شائع عارفان آ رہے ہیں زمین جھگجہ سجدے میں آسمان آ رہے ہیں اے زمین جھگجہ سجدے میں آسمان آ رہے ہیں اور اگلا شہر شاہ جی کیا انہوں نے لکھا دہار کی جبی پر نقش جلی پیدا ہوا تھوڑا سا مشکلہ آسان ہو جائے گا یہ میری جبیین ہے میرا مکہ یہ مسجد کی جبیین ہے لیکن ایک پورے زمانے کی دہار کی جبی ہے ملہ سرماتے ہیں کہ دہار کی پوری زمانے کی جو جبی ہے دہار کی جبی پر ایک نقش جلی پیدا ہوا مومنوں خوشیاں بناو آج دنیا میں علی پیدا ہوا انہوں نے کیا بتا دیا یہ پورے زمانے کی قسمت کا مقدر کا ستارہ ہے جناب مرتضا کی آمد پوری کائنات کو اللہ نے اے خوشنوں کا کامیابی کا راز عطا فرمایا شاہ جی میں نے پھر اسی پر کچھ تھوڑی سی تب آزمائی کی کہ حضور کے عاشق تو سارے ہیں جس جس کو میرے آقا کی مجلس ملی ہے جس جس کو میرے آقا کی صحبت ملی ہے وہ سارے شان والے ہیں فریان علی تیرے سرہ شہر خدا کوئی نہیں خلو یوں عمی تیرے سرہ شہر خدا کوئی نہیں لا قرستم ہے مگر لا فتا کوئی نہیں یارہ تکبیر نارہ رسالہ نارہ حیدری احمد مرسل پکارے جلد پہنچو یا علی احمد مرسل پکارے جلد پہنچو یا علی یوں تو سارے ہیں مگر لا فتا کوئی نہیں احمد مرسل پکارے احمد مرسل پکارے احمد مرسل پکارے احمد مرسل پکارے پیارے حبیب پہلے نبیوں نے جو کیا ہے آپ ان کی اقتدا کر کے تائید کر دیں تاکہ ان کی نیکی کو بھی خدا نیکی بنا دے مصطفیٰ کا ایک عمل وہ سرم مصطفیٰ کا نہیں وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک وہ ہر نبی کا عمل ہے جب مصطفیٰ نے یا علی فرمایا تو یہ سرم مصطفیٰ نہیں نہیں فرمایا یہ حضرت آدم کا بھی یہی نعمہ ہے حضرت نور کا بھی یہی نعرہ ہے حضرت عیسیٰ تک جاؤں کے حضور نے کہہ دیا ہر نبیوں کے کہنے کی سرد رسیب ہو احمد مرسل نرہ رسالت نرہ رسالت نرہ حیدری پنجائی نعرے پانچندے سوالک نرہ حیدری سلامت رہو اللہ یہ خوبصورت تقیدہ ہمیشہ کے لیے نظیر فرمائے اور شاہ جی جو آپ اپنا درخ سنا رہے تھے کہ سیدہ خاتون جلت کے لیے جناب مولا مرتضا کے لیے لوگوں کی عجیب عجیب سوچیں عجیب عجیب کہانیاں عجیب عجیب فتوے تو میں نے اس پر آج کیا ہے منع کرتے ہیں مسلمان آج جو ذکرِ علی منع کرتے ہیں مسلمان آج جو ذکرِ علی یہ خون کی تاثیر ہے ان پر گلا کوئی نہیں جناب مرتضا کی شان سبحان اللہ دنیا میں آئے مسلم ہویا ہوا دنیا میں آئے معتر ہوئے ہوئے سیدہ فاطمہ بنتِ اصر کہتی ہیں میں حیران ہوئی یہ خشبو کبھی سنگی نہیں تھی جناب محمد مصطفیٰ نے مرقات پر فرمایا فاطمہ بنتِ اصر اور یہ دیکھی بھائی یہ نام ہی ہوئے عجیب ہے اعلانِ نبوت سے پہلے علی کا نام رکھا اور اعلانِ نبوت سے پانچ سال پہلے حضرتِ فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا یہ فاطمہ نام کیا بتا رہا ہے یہ علی نام ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے جس نے اس حقیقت کو سمجھ دی جانا ہے وہ زندگی برگوی نہ گمراہ ہو سکتا ہے نہ بدراہ ہو سکتا ہے فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی جہنم کیا اور اسے دور کیا ہے اور یہ اعلانِ نبوت ہی نہیں وہ اور جنت کی سنت اور طولر سے دوری کا پرورام پتا چلا یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے کے سارے ایک فیضان ایک کرم ایک عطا کے مطابق اور حضرت پیر محر علی شاہ صاحب گولنی کے دور سے لے آج تک گولنی میں ایک کلام جو قوال بھی پڑھتے ہیں علماء بھی پڑھتے ہیں پیر بھی پڑھتے ہیں وظائف کے دور پر پڑھتے ہیں وہ کون سا کلام ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں محمد گلستو علیبوے کل محمد گلستو علیبوے کل اور بابت فاطمہ اندر آنبر کے کل فاطمہ وہ ہیں جو سکول کی اندر والی بھتی ہیں محمد گلستو علیبوے کل اور بابت فاطمہ اندر آنبر کے کل خشکودار پھولوں سے تو اتر اور خشکویں نکالی جاتی ہیں یا اللہ یہ جو خشکودار پھول ہے اسے بھی کوئی اتر نکالی گئی ہے یا نہیں محمد گلستو علیبوے کل اور بابت فاطمہ اندر آنبر کے کل اور جوعت رش برامد حسین و حسن جوعت رش برامد حسین و حسن معتر شد ازویز زمین و زمن آج زمین بھی اور زمانہ بھی جو معتر ہے یہ حسنین کریمین طیبین طاہرین کی خشکویں آج بغداب کی اندر وہی خشکو جلال پر شریف کی اندر وہی خشکو گولا شریف کی اندر وہی خشکو یہ چتنے سادات اتحار ہیں سب کی اندر وہی خشکو معتر شد ازویز زمین و زمن یہ خشکو اسی بارگاہ کی ہے سبحان اللہ حضرت جناب مولا مرتضی کی خشکو جناب مولا مرتضی ایک حدیث پھر میں عطا رسولی کی بارگاہ میں حاضی دیتا ہوں اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کسی نے بڑا خوبصورت کھانا تیار کر کے لئے سبحان اللہ جب امام علیہ نے دیکھا بڑا بھو نہ ہوگا کوئی بہت خوبصورت جد کوئی اچھا کھانا کسی ملے نا تو اس نے دیل کہنا یا اللہ کتنا سونا کھانا ہے اے میں کہ اللہ نہ کھانا اوہ ساں پھیجنے جناب میرے دل میں جوست لو سبحان اللہ کھانا رسول اللہ نے سامنے رہ کر بجائے بسم اللہ پر کھانا شروع کرنے کے حضور نے دعا کے لئے آت اٹھا دی سبحان اللہ مولا اسے بھے جسے تم بھی پسند کرتا ہے تیرا حبیب بھی پسند کرتا ہے ابھی میرے آقا کی دعا ختم نے ہوئی فجاہ آلی یبجابیت آلی رسول اللہ کھانا سامنے اور آپ دعا کر رہے ہیں پھر میں اللہ سے مانگ رہا تھا مولا کھانا بھو سونا ہے جو کوئی سونا پہنے جو رکھانے جو میرے رب جاہے ہیں یہ ہے مولا علی اور جنہیں ہندور بلی کہتے ہیں سبحان اللہ ایک کے جنوے کعبے کے اندر کعبے کے اندر خوشبو اور ہندور بلی وہ ہیں جنہیں حضرت عثمانے حارونی نے عطا فرمانے کے بعد پیرو کی بھی اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں حضرت عثمانے حارونی آپ کے یہ مرید ہے نا غریب نواد دو ہی دعائیں مانگیں مولا ایک میری حضرت یہ ہے کہ میرا آخری وقت حرم شریف میں آئے اور مولا دوسری تمنا یہ ہے میں اپنی آنکھوں سے اپنے مرید مہین الدین کی پذیرائی دیکھوں اللہ وہ پذیرائی دیکھوں کہ جدر دیکھوں مہین مہین کے چرچر پھر وہ پذیرائی شاہ جی کی بلا کیسے نصیب ہوئی حرم شریف حاضری کے بعد جب حضرت غریب نواز کو لے کر مدینہ طیبہ گئے امام اللہ بیان کی بارگاہ میں حضرت غریب نواز نے سلام عل کیا الصلاة والسلام علی کا جدی ناما جان سلام آدھر حضور کے روزے سے آواز آئی وعلیک السلام یا ولدی وجہ بیٹا تجھ پر بھی سلام ہو اسی بات کا تو رونا ہے غلام غلام ہیں اولاد اولاد ہیں غلام غلام ہیں اولاد اولاد ہیں امام الانبیاء کی قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا ولدی اے بیٹا تجھ پر بھی سلام ہو اور صرف سلام کا جوا بھی ارشاد نہیں فرمایا فرمایا موئین الدین بیرو ترامن والی ہند بھی کردن اے موئین الدین جاؤ آج کے بعد کملی والے مصطفیٰ نے تجھے ہند الولی بنا دیا ہے ہند الولی بنا اللہ اکبر کیا شان کیا رنگ ہے حضرت غریب نواز کا میرے خواجہ بھلیا کاس آئے چھتی تھوڑ نہ توڑا ماس آئے رنگ لا کے سارے لیران دے رنگ لا کے سارے لیران دے ہند کو یا پڑنا رنگ چراؤ اللہ اللہ میرے میں اوکی شہر پڑنا دے کیونکہ میں اپنا رانجوی دے راضی کرنا دے یہ توڑے دے را سے آجاو بیرنال شامل ہو جا اللہ یہ اور میرے مرشد بھریا کاس آئے چھتی تھوڑ نہ توڑا ماس آئے رنگ لا کے سارے لیران دے رنگ لا کے سارے لیران دے ہند کو یا پڑنا رنگ چڑھا چڑھے ہند کو یا پڑنا رنگ چڑھا چڑھے ہر ولی پہ قربان ہر ولی پہ صدقے پر حضرت غریب نواز کی تو شان ہی سب سے جدا گانا ہے حضرت زیار امت کے نورے نظر ہیں چاہیے یہ بات مجھے حضرت پیر امیر الحسنہ صاحب نے بہت سنائی کہ حضرت غریب نواز کے دربارہ ترکی جو سیڑی آئے نا ان سیڑیوں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہاتھ میں دھاگہ باندھا ہوا ہے اس دھاگے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی غیر مسلم ہے پتہ نے غیر مسلم ہے اپنے مذہب کے مطابق دھاگہ بانتے ہیں وہ کس مذہب کا تھا نام لینے کی ضرورت نہیں غیر مذہب تھا اور حضرت غریب نواز کی چوکھٹ کے بعد سیڑیوں کو مصاب کر رہا ہے حضرت سیڑی کے کسی نے اسے کہا بھئی یہ تمہارا دھاگہ بتا رہا ہے کہ تو مسلمان دیئے تو تو غیر ہے کہ لکہ ہاں میں غیر ہی ہے کہاں سے نے ادھر کیوں آئے ہوئے یہ تو ہمارے ولی ہیں ہمارے پیشواہ ہیں تمہیں ادھر آنے کی کیا ضرورت تو فرماتے ہو کہنے لگا آپ کو معلوم نہیں جس کی چوکھٹ پہ میں آیا ہو نا یہ مسلم نواز نہیں یہ غریب نواز ہے یہ مسلم نواز نہیں ہیں یہ غریب نواز ہیں اور یہی بات وہ ہے جو رسول اللہ کو پسانے کیا امام الانبیاء نے فقر کی سب سے بڑی نشانی کیا بتائی فرمایا ہر کسی کو کھلا اس پر کہہ دی کوئی نہیں نہیں کہ کوئی مسلمان ہوگی کوئی ملوی ہوگی کوئی حفظ علیکاری نہیں وہ طرح متعام کھانا کھلاو کھانا کھلاو کھانا کھلاو اور یہ رنگ اگر دیکھو تو خواجہ غریب نواز نہیں بھر خواجہ کے در سے کوئی بھی ٹالا نہیں جاتا خواجہ کے در سے کوئی ٹالا نہیں جاتا محروم کوئی مانگنے والا نہیں جاتا محروم کوئی مانگنے والا نہیں جاتا ایک بات حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں ایک ناچنے والی رکاسہ جو غیر مسلم تھی وہ بھی آ گیا وہ جو بہت بڑی دیکھ ہے نا حافظ آپ اسی مانوالی پورے سال اس کے اندر سب کو ڈال دے رہتے ہیں اور سال کے بعد چھٹی شریف کی موقع پر وہ کھلتی ہے اور وہ لنگر تقسیم ہوتا ہے کہتے سال تک لنگر محفوظ بھی رہا کیے غیلے پورا سال زبا کر کے بکرے بھی اسی اندر شکر بھی اسی اندر مٹھائیاں ہر چیز وہ اسی مان کی دیکھ ہے اور یہ دیکھ اکبر بادشاہ نے رکھی تھی اس کے ہاں اولاد نہیں تھی تو جب حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں ہلتے جا گئی تو انہوں نے کہا کے تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے جاؤ سلیم الدین چشتی کے پاس وہ حضرت کے غلاموں میں سے تھے ادھر گئے انہوں نے دعا فرمائی کہا کہ جا بیٹا ہوگا نام سلیم رکھنا یہ جو اور ایزیب ہے نا اس کا نام ہے سلیم الدین بچہ پیدا ہوگئے جی اکبر بادشاہ کو اللہ نے بیٹا دے دی اپر دو چار پانچ چھ سال گزر گئے وہ بولتا نہیں تھا گنگا تھا پھر اکبر بادشاہ حضرت خواجہ سلیم الدین چشتی کے پاس آیا کہ حضرت بیٹا تو ہے لیکن بولتا نہیں ہے انہوں نے کیا چلیا ایک ٹیم بھی دو سلیم نہیں ہے بول سکتے جس میں میرا بولنا ختم ہوئے گا پھر ہی بولے گا دو سلیم ایک ٹیم بھی نہیں بول سکتے نہیں کوئی دنوں کے بعد سلیم الدین چشتی کا مثال ہوا اس خود بہت بول گا شروع گا اس نے پھر حدیعہ کے طور پر دیگ جہاں جب وڈا جلال الدین سینا ہے جہاں اسیو ماندی دیگ رکھی ہوں پورا سال اس کے اندر لوگ اپنی اپنی نیازیں ڈالتے ہیں سال کے بعد وہ پھر تقسیم ہوئے گا وہ دیگ تیار ہونے کا وقت تھا تو وہ جو رکاسہ غیر مسلم تھی نا اچھا جی اس نے اپنے حصے کی نیاز اس دیگ کے ادھر ڈال دی نیاز اپنا حصہ تو ڈال دی یا لیکن وقت مقررہ پر جو دیگ تیار ہونا تھا وہ دیگ تیار نہ ہوئے اس لئے سارے ہاتھانے بھارے ہو پیڑیے تیری وجہ تو سب دی نیاز آیا گیا اگر تو اپنا حصہ حصہ اسے نہ ڈالیں ہاتھے دیگ تیمت تیار ہو جا ہوئے تیری وجہ تو آج سب دی نیاز حدیعہ ضائع گیا اور دیکھ بھی تیار نہیں ہوئی اللہ اپنے اس رکاسہ نے حضرت غریب نواز دی چوکھٹے سامنے ہی پھیرہ مار ہے اس سرد جگہ تو پٹا سی دو پٹا لا کے اس آگ دے بھی سٹھیا تو زبان نل پڑیا کی در کوئے لے کے نامی مارا گزر نہ دارد اے غریب نواز اگر آپ کی چوکھٹ میں آپ کی گنی میں مجھ جیسی بدکار کی گنجہیش نہیں در کوئے لے کے نامی مارا گزر نہ دارد گر تو نہ بے پسندی تغییر کن قلارہ گر تو نہ بے پسندی اے غریب نواز اگر آپ کی بارگاہ میں مجھ جیسی رکاسہ کی گناہ گار کی کوئی گنجہیش نہیں خدا کے لیے پھر میری تقدیر بدل دے اور ایسی بدلے کہ میں آپ کی بارگاہ کے قابل ہو جاؤں ابھی مصرہ مکمل نے ہوا دیکھ پھڑکنے لگی سبان اللہ یہ ہے وہ غریب نواز عطا اے رسول اور چشت اہل بحیشت کا جو لقب ہے وہ آپ بھی کی وجہ سے نصیب ہوا یہ سنو اور گفتگو ختم حضرت عثمان حارونی کے پیرو مرشد تھے حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ بڑا مقام میں رہا تھا انہوں نے اپنے مرید حضرت عثمان حارونی سے فرمایا کہ فلان تاریخ اثر کے بعد میں کھڑکی کھولوں گا اور جو مجھے دیکھ لے گا زیارت کر لے گا وہ جنتی ہو جائے گا لیکن عثمان حارونی یہ بات کسی کو بتانا نہیں اگر یہ بات کسی کو بتا دی تو یہ پھر بات پڑھ بھی ہو سکتی ہے یعنی بجائے جنت کے پھر دونت بھی ہو سکتی ہے عثمان حارونی کا حضرت کسی کو نہیں بتاؤں گا لیکن میں مہیند دیرک کو ضرور بتاؤں گا میں نے مرید ہے نا صرف مجھے مہیند دین کی اجازت دے دے پھر میں ہانچر اٹھیں کی مہیند دین کو بتا دینا اور اس کو کہنا یہ بات کسی کو بتائے نہیں ورنہ بات اُڑڈ ہو جائے گی بات تو بتا دی لیکن حضرت مہیند دین کا جو ملتا فلان دن حاجی شریف زندری کی زیارت ہو رہی ہے فلان دن زیارت ہو رہی ہے اور جو جنوہ دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا جو رخے زیبہ دیکھے گا اسے جنت کی سرد نصیب ہوگی وقت مقررہ پر جب کھلکی کھلی تو ہزاروں کی تعداد میں عثمان حرونی سے پوچھا یہ تو نے کیا کیا حضرت میں نے یہ سب کچھ مہیند دین نے کیا بلاو مہیند دین کو مہیند دین جشتی جب آئے تو کہا مہیند دین تجھے بیعتر نہیں بتایا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں آج ہی بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو جنت کے بجائے دوزف ہو جائے گی کیا وہ عثمان دین یہ بات تمہارے علم میں ہے کہا حضور علم میں ہے کہا پھر کیوں نہ سیئی کہ حضور اس لیے بتایا ہے کہ ایک اکلے میرے دوزف میں جان نہ میں سارا جنت مل دی ہے تو سودا کوئی نہیں کہا نہیں اگر ایک میں دوزف میں چلا جاؤں اور ان سب کو جنت مل سکتی ہے تو سودا میں نہیں کہا کوئی نہیں حاجی شریف زندری نے فرمایا مہین الدین شما چشت اہلِ بحیشت باشن تم بحیشت والے ہو جو قریب لگ جائے اللہ اسے بھی بحیشت والا بنا دیتا ہے حاضرین اس ماہ مبارک کے اندر حضرت امام جعفر اصحادے کے اسی ماہ مبارک کے اندر پڑی عظیم شان پاکیزہ شخصیات ہیں ان سب کے حق میں انشاءاللہ حضرت شاہ جی دعا کریں گے میں پھر اپنے عزیز کاری تنویر اقبال کو مکرمی حاجی ذرفقال صاحب نقشبندی اور اپنے عزیز ما شاءاللہ آج سٹیج پر گفتگو کر کے اپنے باپ کی روح کو راضی کر رہے ہیں اس لیے کہ جس کا بیٹا کوئی لیکی کرے اور باپ دنیا سے چلا گیا ہو تو فرد اللہ ہوئی رہے ہیں اللہ اس کی روح کو اس کی طرح متوجہ کرنے ہیں آج اس کے والد ضرور متوجہ ہوں گے وہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرا بیٹا آج مصطفیٰ کے مسلح کی زینت ہے ستکار کی سٹیج کی زینت ہے یہ میرے جلال پر شریف کے ساتھ ہی ملک صاحبان باقی بھی تمامی حضرات تلوکار صاحب میں آپ صاحب جتے بھی تشریف فرما ہوں میں چہے کہ تم سارے ہاتھ سیارنا لیکن نائد ہی سارے نہیں وقفیت نہیں کام آپ جترے بھی ادھر موجود ہیں میرے اپنے عزیز حاجی نائب حسین مول صاحب سمیل یہ تو الحمدلہ آپ کی محفو کی زینت ہے جو جو آئے ہیں اللہ سب کو جناب مولا علی اور حضرت حمد الولی کے فیضان اور انفان سے مالا مال فرمائے میرے ساتھی میرے بیر بائی حاجی صاحب کو اللہ شفایق سلیت آ فرمائے اور ان کا جو جوان سالہ بیٹا انہیں دعوی مفارکت دے گیا ہے اللہ اس کی قبر کو قبکہِ لون تو روزہ تم بن عادل جنہ فرمائے بعد یہ فقط مختصار چیدہ چیدہ دی حاضری پیش کی رہے ہیں اللہ پاک و ان پاکوں کے حضور یہ ہمارا ایمان ہے یہ اتنے کریم لوگ ہیں بہمی ورزکو نا انہیں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہیں و بہمی ورزکو نا انہیں کے سب کے پیاسے بجائی جاتی ہیں بہمی ورزکو نا انہیں کی وجہ سے تم پھلائے جاتے ہیں بے شک اور اکہ کالی کیا تو زیزیں رکھے گی دیکھتے ہو بللاؤ خیر الرازقین سارا یاد ہو جا سی کنامت بھی لکھے دکانوں پر بھی لکھے لکھے ہوتا ہے نا بللاؤ خیر رازقین بہت اوچھا پڑھو بللاؤ خیر رازقین اللہ اکہ تیر رازقین جمد سیوہ بے شکمان بللاؤ خیر رازقین بللاؤ خیر رازقین ہونا چاہیے تھا یا واللہ و خیر و رزاق ہونا چاہیے تھا یہ راز اکین کیوں یہ تو جمعہ کے لیے ہے اللہ تو اے گئے تو یہ راز اکین جمعہ کا سیگہ کے وہ آیا فتح جللہ وہ پیچھے ایک کے اگل سپوں سارے چھوڑے ہوئے ایک ہے کوئی مولا علی کی بارگاہ سے لے رہا ہے کوئی حضرت علی کی بارگاہ سے لے رہا ہے کوئی غصے جلی کی قدموں سے لے رہا ہے کوئی جماعت علی کی بارگاہ سے لے رہا ہے کوئی حضرت حیدر علی کے قدموں سے لے رہا ہے کوئی محر علی کی بارگاہ سے لے رہا ہے واللہ و خیر و رازشین بہمی جن سکونا بہمی جسکونا بہمی شربونا اللہ پاک سب کو ان کی پاکیزہ بارگاہ سے وہ رزق عطا فروائے اسے رزق کے ساتھ جسم کی بھوٹ بھی دور ہو اور روح کی تشتے کی بھوٹ 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 بھے رہا ہے کوئی پاک دوے رہا ہے